بچپن ہی سے سندر سنگھ کی ماں نے اسے تمام پوجہ پاٹ کے طریقے بتا دیئے تھے سندر کا باپ شیر سنگھ اپنے علاقے کا ایک امیر زمیدار تھا اسے اپنے بیٹے کی سنجیدہ عادتیں اچھی نہیں لگتی تھی مگر وہ سندر کی قابلیت پر بہت فخر کرتا تھا گورنمنٹ سکول گاؤں سے کافی دور تھا اس لئے سندر گاؤں کے نزدیک ہی ایک مسیحی سکول میں پڑھنے لگا وہ ایک خوشیار تابع دار اور لائک طالب علم تھا مگر وہ مسیحی لوگوں سے بہت نفرت کرتا تھا قدرتی منادر سے اسے عشق تھا بالتو اور جنگلی جانور اس کے دوست تھے سندر کی چودوی سالگیرہ سے کچھ دن پہلے اس کی ماں مر گئی وہ جلتی ہوئی چتہ میں اپنی ماں کے جسم کو راکھ ہوتے ہوئے دیکھتا رہا زندگی اس کے لئے ایک عجیب چیز بن گئی موت اور زندگی کو وہ سمجھ نہ سکا برس گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ سارا وقت گیان دھیان میں سرف کر دیتا وہ سمجھنا چاہتا تھا کہ زندگی کیا ہے ہر وقت اسے سکون کی تلاش رہتی پھر اس کی زندگی میں ایک حیرت انگیز انقلاب آ گیا وہ بالکل ایک مختلف شخص بن گیا وہ اور اس کے چند ساتھی مسیحیوں پر عبادت کرتے وقت گوبر پھینک دیا کرتے تھے میں آج ایک نئی انجیل آیا ہوں کیوں میں تمہیں بتاتا ہوں تمہیں مکڈانر کی آنکھیں دیکھنی چاہیے کہتا تھا خدا تمہیں برکت دے کیا آگ جل رہی ہے جلتی چتا میں ایک مردہ کتاب کیا یہی اس کی خواہش تھی اس شریف آدمی نے کیوں کوشش کی کہ وہ گنڈا غردی پر اتر آئے خداوند اگر خدا ہے تو آج رات مجھ پر ظاہر ہو آج رات کی آخری ریل گاڑی بھی گزر گئی اگلی گاڑی صبح آئے گی اگر خدا آج رات بھی مجھ پر ظاہر نہ ہوا تو میں اپنے آپ کو صبح کی پہلی گاڑی کے نیچے دے دوں گا سندر نے کہا مجھ پر آج رات ظاہر ہو نہیں تو میں مر جاؤں گا راہ حق اور زندگی میں ہوں کوئی میرے بغیر بات کے پاس نہیں آ سکتا میں دنیا کا نور ہوں ابا ابو جان کیا بات ہے میں نے ییسو کو دیکھا کیا پانکل ہو گئے ہو یہ خبر سارے گاؤں میں آگ کی طرح پھیل گئی کیا شیر سنگھ کا بیٹا مسیحی ہو گیا شیر سنگھ جو سب سے زیادہ اکل مند ہے اس کی سمجھ میں بھی کچھ نہ آتا تھا کہ کیا ہو گیا سندر کے بھائی بھی اسے بہت ستانے لگے سندر سنگھ اٹھارہ سو انانوے میں پیدا ہوا لڑکپن سے ہی سندر کی ماں اسے گردوارے لے کر جاتی تھی تاکہ اسے گرو کی زیادہ سے زیادہ پہچان ہو سکے مسیح کے ظاہر ہونے کے بعد اس نے مسیح یسو کو قبول کر لیا اب تو اس کو ماں کی یاد بہت ستاتی تھی وہ چاہتا تھا کہ اپنی ماں کے ساتھ مسیح کے متعلق بات چیت کریں وہ چاہتا تھا کہ اس کی ماں بھی مسیح پر ایمان لے آتی سندر کا باپ نیک دل اور سمجھدار آدمی تھا اس نے سوچا جلدبازی کی کیا ضرورت لڑکے کا دماغ چل گیا ہے تھوڑی دیر بعد اسے کسی ترقیب سے دوبارہ واپس بزر میں لے آنگا ایک دن ایسی ہی ترقیب اس نے ڈھونڈ نکالی میرے پیارے بیٹے میرے نورے چشم میرے دل کے قرار خدا تجھے لمبی عمر دے جلدی گھر واپس آ جاؤ میں چاہتا ہوں کہ تمہاری شادی کر دو کیونکہ میں سخت بیمار ہوں اور زندگی کا کیا دھروسہ باپ کی یہ خوش فہمی تھی سندر اپنے باپ کو پیار تو کرتا تھا اور یہ بھی چاہتا تھا کہ باپ صحت مند رہے مگر اپنے نئے بذہب کو کسی قیمت پر نہ چھوڑ سکتا تھا نوجوان لڑکا گھنٹوں دعا میں مصروف رہتا وہ کسی قیمت پر بھی اپنے باپ کو بے عزت یا پشمان ہوتے ہوئے نہ دیکھ سکتا تھا مگر اچھی طرح سمجھتا تھا کہ خدا کی فرما برداری سب سے افضل ہے پھر ایک دن اس کے باپ کے صبر کا بیمانہ اچھل پڑا سندر تو میں پہدر لڑکے ہو میں گروہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ تمہارا میرے خاندن کے ساتھ کوئی تعلق دے نہ آئیش تم میرے بیٹے ہو میرے گاہ سے نکل جاؤ سندر رات کی تاریخی میں گھر سے نکل پڑا اس کا کوئی گھر نہ تھا اور نہ ہی کوئی ٹھکانہ مگر اس سے پہلے ایسا سکون بھی کبھی نہ ملا تھا آج وہ خدا کے بہت قریب تھا وہ اپنے دوست کی طرف جو ایک پادری تھا چل پڑا خدا تمہیں برکت دے شکریہ تمہارا کیا حال ہے بلکل ٹھیک مہربانی میں کیا بات ہے میں آہ 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 سندر کے ایک بھائی نے چپکے سے اس کے کھانے میں زہر ملا دیا ڈاکٹر نے کہا سندر مر جائے گا لیکن ایک بڑا موجزہ ہوا ایماندار مسیحیوں کی دعا سے سندر بچ گیا اس موجزے کو دیکھ کر سکھ ڈاکٹر مسیح پر ایمان لے آیا سندر اکثر اپنی ماں کے ساتھ دریائے گنگا پر آتا تھا لیکن اب وہ اکیلا رہنا چاہتا تھا قدرت کی وسیع عبادتگاہ میں وہ عموماً کئی کئی دن دعا میں گزار دیتا وہ اکثر پاک صحیفوں پر غور کرتا اور خدا سے پوچھتا کہ وہ اسے کیا کام لینا چاہتا ہے جنگل میں پھرتے پھرتے وہ ہندوستان میں مسیحیت کے لیے بھی دعا کیا کرتا تھا اسے شدید تکلیف ہوتی جب وہ دیکھتا کہ مسیحیت کو مغرب کا مذہب سمجھا جاتا ہے اس کا ایمان تھا کہ یسو مسیح ہندوستان کے لوگوں کے لیے بھی دنیا میں آیا ہندوستان کی تہذیب کے لیے بھی میں تیرا چرواہا ہوں میں تجھے راستہ دکھاؤں گا اگر تیرا گزر موت کے سائے کی وادی میں سے بھی ہو تو تو کسی بلا سے نہیں ڈرے گا وہ خدمت کے لیے نکل پڑا ایک عجیب خادم بن کر جو شاید مسیح کی قدیسیہ میں ابتدائی رسولوں کے بعد اب تک دیکھنے میں نہ آیا ہو وہ ہندوستان کے ہر کونے میں مسیح کا نام لے کر پہنچا سندر ایک بہادر نوجوان کی طرح شہر شہر گاؤں گاؤں قصبہ قصبہ لوگوں کو مسیح کی خوشخبری دیتا اور اس کے لیے راستہ تیار کرتا رہا کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا ایک لوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے لوگ اس نوجوان کی گواہی کو خوشی اور توجہ سے سنتے اور جلد ہی سندر کو لوگوں نے سادھو کہنا شروع کر دیا سادھو سندر سنگھ جہاں بھی جاتا چھوٹے بڑے ہر طرح کے لوگ اس سے محبت کرتے تھے اس کی زندگی خوشی سے بھری ہوئی تھی مگر کئی ایک جگہ مایوسی اور عذیت کا بھی سامنا کرنا پڑتا تھا اسے ہندوستان کے گاؤں اور شہر بہت اچھے لگتے تھے مگر اس کا دل بے چین رہتا تھا کیونکہ وہ اس جگہ انجیل کی منادی کرنا چاہتا تھا جہاں ابھی تک کوئی نہیں یا شاید بہت کم لوگ گئے ہوں اس لیے وہ شمالی کشمیر اور افغانستان کی ممنوس رہدوں کی طرف چل نکلا سادو کے کئی سفر خطرناک مہم سے کم نہیں تھے اس لیے حیرت انگیز کے کہانی لگتے ہیں مثال کے طور پر ایک رات جب وہ ہمالیہ کے پہاڑوں میں چرواہوں کی غار میں جا ٹھہرا تو وہ چرواہ خطرناک ڈاکو نکلے اے خدا مجھے فضل دے کہ میں اس راستے پر چل سکوں جو تُو نے میرے لئے تیار کیا ہے موسیقی موسیقی سادو کے کئی سفر خطرناک مہم سے کم نہیں تھے اتنے حیرت انگیز کے کہانی لگتے ہیں مثال کے طور پر جب ایک رات وہ ہمالیہ کی پہاڑیوں میں چرواہوں کی غار میں جا ٹھہرا وہ چرواہ خطرناک ڈاکو نکلے بھائی خدا تجھے برکت دے کئی دفعہ بلکل اسی طرح سادو کی جان حیرت انگیز طریقے سے بچ گئی جو لوگ اس سے نفرت کرتے یا اسے قتل کرنے کے درپیہ ہوتے ان واقعات کے بعد بڑے دھیان سے مسیح کا پیغام سنتے ہر سفر کے بعد سادو اپنے پیارے دیس ہندوستان پہنچ جاتا ہم مسیحیت کو مغربی جام میں پیش کرتے ہیں وہ عام طور پر اپنے دوستوں کو کہا کرتا اور لوگ اسے ٹھکرا دیتے ہیں مگر جب ہم زندگی کا پانی ایک مٹی کے پیالہ میں پیش کریں تو ہندوستان کے لوگ اسے خوشی سے قبول کریں گے وہ جو مجھ پر ایمان لاتا ہے تاریکی میں نہیں چلے گا بلکہ زندگی کی روشنی پائے گا لوگ خوشی سے خدا کا پیغام سنتے اور کچھ ناراض ہوتے مگر بعض تو شدد پر اتراتے اسے پسند نہیں تھا کہ کوئی اسے عذیت دے مگر جب اسے مارا جاتا تو وہ تب بھی خدا کا شکر ادا کرتا وہ کہتا تھا کہ ہم دوبارہ اس دنیا میں نہیں آئیں گے ہمیں اس زندگی میں ہی مسیح کی صلیب اٹھانی ہے اے خداون تیرے چنے ہوئے لوگوں میں میں سب سے چھوٹا ہوں سب سے حکیر سب سے حکیر اے خداون اگرچہ کئی دفعہ انسان اس سے برا سلوک کرتے مگر جنگلی جانور اس کے لیے بے ضرر بن جاتے اے خدا تیرے کام کتنے خوشنما اور عجیب ہے موسیقی 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 سادو کی شورت پورے ہندوستان میں پھیل گئی جہاں بھی وہ جاتا لوگ اسے سننے کے لیے ٹوٹ پڑتے ہیں معمولی گاؤں ہوں بڑے قسمیں یا شہر اسے سننے کے لیے لوگوں کے جٹ کے جٹ لگ جاتے وہ تمام دنیا کے لیے ایک جیتی جاگتی کہانی بڑھ گیا بہت ہے جو مسیح پر ایمان رکھتے ہیں مگر در حقیقت وہ اسے چنتے نہیں جس طرح ایک جنم کا اندھا رنگوں میں امتیاز نہیں کر سکتا اسی طرح ایک انسان جسے مسیح کا تجربہ نہیں روحانی معمولی کا دعویٰ نہیں کر سکتا جب تک مسیح خود آنکھوں سے پردے نہ ہٹائے ہم کچھ نہیں جان سکتے چھوٹے چھوٹے گناہوں سے بچے رہو یہ بہت خطرناک ہوتے ہیں دراصل یہ جراسیم ہے جو بیماری کو جنم دیتے ہیں میں خوش ہوں کہ اس نے مجھے میری جوانی کے دنوں میں چن لیا تاکہ اپنے جوان خون سے اس کی خدمت کروں انیس سو بیس میں سندر سنگھ انگلستان پہلی دفع گیا اور وہاں سے امریکہ بڑے بڑے گیجہ گھر اور حال اس کی آمد پر لوگوں سے کھچا کھچ بھر جاتے سچائی کو جاننے کے لئے کوئی راز نہیں جب میں تلاش میں تھا تو خدا سے دعا کرتا تھا کہ سچائی مجھ پر ظاہر کرے اور یہ اس نے ہمارے خدا منیس مسیح میں جو راہ حق اور زندگی ہے میرے واسطے کیا جب تک آپ اس دنیا کی دولت اور رنگینیوں سے آنکھیں پھیل کر خدا من سے تعلق پیدا کرنے کی خواہش نہیں کرتے آپ کسی قیمت پر خدا کی آواز نہیں سن سکتے آئے باپ تیرا شکر ہو کہ تُو نے مجھے یورپ اور امریکہ میں اپنی گواہی کے لئے استعمال کیا مجھے بہت خوشی محسوس ہوئی مگر میرے دل کو صدمہ بھی ہوا تیرے بہت سے بچے نہیں جانتے کہ اس دنیا کی دولت انسانی زندگی کو بے بس کر دیتی ہے اے میرے باپ پھر بھی تیرا شکر ہو کہ تُو مجھے میرے وطن واپس لے آیا ہے اگرچہ سادو کی بیرون ملک سفر پر بہت عزت ہوئی مگر اس کے دل کے کونے میں ہمالیہ کی چوٹیاں اور طبط کے علاقے میں مسیح کا پیغام سنانے کے لئے خواہش برقرار رہی تیرا شکر ہوئے خداوند تُو نے یہاں تک میری حفاظت کی اب بھائے خداوند مجھے وہاں لے چل وہاں تیری خدمت ترکار ہے سادو برفانی راستوں پر چلتا ہوا بار بار طبط کے ممنوع علاقے میں داخل ہوتا اس سرزمین میں جہاں اجنبی نہیں جا سکتے تھے اس علاقے میں سادو کے ساتھ بڑے اہم واقعات پیش آئے اس علاقہ میں اس کی سخت مخالفت ہوئی ایک قصبے میں جو طبط کی سرحد سے ایک دن کے فاصلے پر ہے اسے جیل میں ڈال دیا گیا اسے جیل میں ڈال دیا گیا تمہیں ستی رکھ رہی ہے نا یہ تمہیں گرم رکھے گا تم ایسے کیوں کرتے ہو کیونکہ میرے خدا نے مجھے ایسا کرنا سکھایا ہے اس نے کہا اگر تم کسی بیمار آدمی کی مدد کرتے ہو تو تم میرے ساتھ ایسا کرتے ہو بہت سے قیدیوں نے خداون کا کلام سنا اور ایمان لے آئے جیل کے حکام نے سادو کو دوسرے قیدیوں سے الہدہ کر دیا اس کو منڈی لے جا کر سرعام سزا دی اس نے سزا کو بڑی خاموشی سے برداشت کیا اس کی خاموشی سے جیل کے حکام نے اسے کوئی دیوتا سمجھا اور ڈر کر آزاد کر دیا ٹیبت میں داخل ہوتے ہی اس نے دوست بنا لیے خدا محبت ہے اور وہ میرے چھوٹے پپو سے بھی بیار کرتا ہے مسیحت ہی خوشی اور امید سے بھرپور زندگی ہے مسیح نے کہا آسمان کے پرندوں کو دیکھو کیا وہ کل کی فکر کرتے ہیں ان کی کون دیکھ پال کرتا ہے یہ تمہارا آسمانی باپ ہے سادو سندر سنگھ زندوں سے پیار کرتا تھا اسے انسانوں سے محبت تھی اور شاید بچوں سے سب سے بڑھ کر اس نے کوشش کی کہ ٹیبت کے بچوں کے لیے سنڈے سکول شروع کیے جائیں ایک لاما نے جو سادو کی تعلیم سے متاثر تھا اپنے علاقے کے لوگوں کو حکم جاری کیا کہ وہ مسیحی تعلیم کو سنیں مگر سادو کے ہر سفر پر مخالفت بھی ہوئی سادو طبط پندرہ مرتبہ گیا اس کو مسیح کی گوائی دینے میں کافی دشواریاں پیش آئیں ممنوع علاقے میں کسی کا مذہب تبدیل کرانے کے لیے سزائے موت ہی کافی بڑی رکاوٹ تھی مگر ہر دفعہ اس کے نئے دوست اس کی حفاظت کرتے تھے جب بھی مسیبت کا وقت آیا اور اکثر ایسا ہوا وہاں کوئی محربان مل گیا لیکن اپنے آخری سفر میں تو اسے ایک انتہائی تکلیف پرداشت کرنی پڑی بات کے مومے دارڈا سہدو کے پاس کوئی طریقہ نہیں کہ اندازہ لگائے کہ وہ اس تاریخ اندھیرے کونے میں کتنا عرصہ بے ہوش پڑا رہا اور نہ اسے دن رات گزرنے کا پتہ لگا یقیناً اس کی موت قریب تھی اے خداون یسو مجھے تیرے لئے دکھ اٹھا کر بڑی خوشی ہوتی ہے سچ مجھ ہے خداون مگر مگر یہ میری پرداشت سے باہر ہے مجھے معاف کر ہے خداون مجھے معاف کر میری یہ حالت انسان کی اصلی زندگی کی طرح ہے سہدو نے خیال کیا انسان تاریخی میں ڈوبا ہوا ہے اپنے گناہوں کے بوجھ تلے مایوس اپنے آپ کی مدد سے بھی باہر گناہ کی سزا موت ہے مقدس بائبل میں لکھا ہے ہم سب نافاک چیز کی مانند ہیں اور ہماری راستبازی گندے کپڑوں کی مانند گناہ کی سزا موت ہے مگر خدا کی بخشش ہمارے خداون مسیح سو میں ہمیشہ کی زندگی ہے وہ جو گناہ کو جانتا نہ تھا ہماری خاطر کناہ ٹھہرا تاکہ ہم اس میں خدا کے راستباز ٹھہریں مسیح ہمارے کناہوں کی خاطر موا اے میرے مقدس خدا میں کس طرح تیرا شکریہ ادا کروں وہ مردوں میں سے جی اٹھا اور اب وہ مجھ میں رہتا ہے میں جس حالت میں جہاں بھی ہوں اے خداوند تیرا شکر کرتا ہوں وقت کے گزرنے کا کوئی اندازہ نہیں یہاں تک کہ سادو کے لیے دوسرا سانس لینا مشکل ہو گیا موسیقی موسیقی سادو کو اس غیر متوقع مدد پر بے انتہا خوشی محسوس ہوئی مگر جب اس نے مدد کرنے والے کا شکریہ ادا کرنا چاہا تو اسے کوئی آدمی نظر نہ آیا اسے یقین ہو گیا کہ یہ ایک موجزہ تھا تھوڑے ہی دیر بعد نکے والد سپاہیوں نے اسے پکڑ کر لاما کے حضور پیش کیا یہ کس طرح نکل آیا جناب آپ نے تو مجھے اندھے کوئے میں ڈال دیا تھا تاکہ مر جاؤں مگر میرا خدا سندگی کا مالک ہے مگر چابی تو صرف ایک تھی صرف ایک چابی جب سہدو ہندوستان واپس آیا تو طبت کی حکومت نے اپنی تمام سرحدی چوکیوں پر یہ حکم پہنچا دیا کہ اس آدمی کو کسی بھی حالت میں طبت میں داخل ہونے کی اجازت نہ دی جائے اس لئے سہدو اپنے دیس میں کئی سال کام کرتا رہا اس نے اپنا مشن جاری رکھا اس کے محبت اور رحمت کے عمل اور اس کی خدمت جو وہ لوگوں کو خدا کی محبت اور فضل کے بارے میں بتاتا تھا جاری رہی زیار Hur شيئے موسیقی موسیقی